کیا لیاروں صاحب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے تو لاسٹ ٹیم ہم نے ذکر کیا تھا ریڈیشن اور ورک تک ٹھیک ہے اچھا آگے یہ ہیٹ اور ورک کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ کیوں جو ہے وہ ہیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ورک کو ہم جو وو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہیٹ اور ورک بسیکلی آلویز ریپریزنٹ ایکسچینج اف انرڈی بیٹوین سسٹم ایڈیٹس سراؤننگ سسٹم سراؤننگ کے بارے میں نے کہا تھا تھوڑا سامان سے اس کو دیکھنا اسی حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ اور انرڈی اپس میں ایکسچینج ہوتے ہیں یعنی ہیٹ ورک اور ہیٹ جو ہے ٹھیک ہے ان دونوں سے کیا پرڈیوز ہوتی ہے انرڈی پرڈیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر تو ہیٹ کا فلو جو ہے کسی سسٹم سے کسی سراؤننگ کی طرف فرس پورے ہیٹر لگا ہوئے کمرے میں نا اور وہ سراؤننگ اس کی جو ہے وہ پورا وہ روم ہے مطلب تو ہیٹ فلو ہوگی فروم وہ جو ہیٹر ہے اس سے پورے سراؤننگ کے اندر تو تب ہیٹ کی ویلی کیا ہوگی پوزیٹیف اور اگر فروم دا سسٹم ٹو سراؤننگ یہ تب ہوگی جب سسٹم ٹو سراؤننگ ہوگی اور نیگٹیو ہوگی اس کا اولٹ ٹھیک ہے تو ہیٹ اگر ایڈ کی جائے کسی سسٹم کے اندر تو وہ پوزیٹیو ہے اگر اس کو وہاں سے فرس پورو اگر ہیٹ کو نکالا جائے تو وہ ہو جائے گی نیگٹیو یعنی فرس پورو کسی چیز کو مطلب گرم کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر ہیٹ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہیٹ جو ہے وہ کیا ہوتی پوزیٹیو اس کی ویلی ہوگی اور ہم کسی گرم چیز کو تھنڈا کر رہے ہیں یعنی اس میں سے ہیٹ کو نکال رہے ہیں اس کو کسی تھنڈی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو پھر ہیٹ کیا ہوگی اس میں نیگٹیو ہوگی ٹھیک ہے اپوزیٹ بیہیویر ہوگا اچھا اچھا وہ اس کو کہتے ہیں انٹرنل انرجی ٹھیک ہے اور ٹوٹل انرجی وہ ہوتی ہے کہ ٹوٹل انرجی آز سسٹم اس ڈیفائنڈ ٹو انکلوڈ آل فارم آف انرجی پوسیسٹ بائی میٹر بیکاوز آف رینڈم مالیکلر موشن اور انٹر مالیکلر فورسز تو جس طرح ہم کسی چیز کو فرس کرو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں مالیکلز کیا کرتے ہیں وہ اس کے موشنز میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس میں پہلے سے انرجی ہوتی کچھ اس کو جو ہیٹ اپ کرنے سے کچھ انرجی اس سے بنتی تو یہ ٹوٹل انرجی ہمارے پاس ہوتی بیسی کے لئے کہ اس کی اپنی انرجی اور ایک اس کو اس کے جو مالیکلز موشن میں ہوتے ہیں تو زیر سی بات ہے وہ ہیٹ کو جو پروڈیوس کرتے ہیں ہیٹ وہ لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس کیا آتی ہے اس کی ٹوٹل انرجی جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹھیک ہے بہت سری شکلوں میں ٹوٹل انرجی ہو سکتی ہے یعنی انٹرنل انرجی اور اس کے علاوہ جو اس کی یعنی وہ جو بہرونی انرجی ہے جو وہ دونوں مل گئے ٹھیک ہے فرس لا آف آف تھرمو ڈینیمکس کیا کہتا ہے کہ this law states that the energy added to a closed system increase the total energy of the system بیسیکلی سب سے پہلے کیا چیزیں یعنی closed system closed system وہ ہوتے ہیں جن میں سے نہ ہیٹ باہر نکل سکے کوئی بھی نرجی نہ تو باہر نکل سکے نہ باہر سے اندر ایڈ ہو سکے ٹھیک ہے تو ہاں ایک شکل میں جو ہے وہ انرجی ایڈ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو ہیٹ دی جائیں اس کے پر کوئی نہ کوئی کام ہو ٹھیک ہے اچھا اس ڈیفنیشن کا مطلب کیا ہے کہ this law states that the heat added to a closed system increase the total energy of the system کہ ہم کو اگر فرض کہ انرجی ہیں ہیٹ کسی سسٹم کو دیتے ہیں تو اس کی جو total energy کا ہو جائے اگر انکریز ہو جائے تو پھر یہ بسیکلی law یہ فرس لا آف تھرمو ڈینیمکس ہیں the energies added both by heat اور work تو اچھا انرجی دو طرح سے اس میں آ سکتی ہے یا اس کو ہیٹ دے کر یا اس کے پر کوئی work done کر کے work کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے پر ٹھیک ہے q جو ہے اس میں heat added to the system w is the work done on the system and e is the increase in the total energy delta e کا مطلب کہ انرجی پہلے کچھ اور تھی e1 تھی اور بعد میں جو اس کو ہیٹ دی ہیں اس پر work کیا تو انرجی کیا ہوگی چینج ہوگی مطلب e2 پہ چلی گی تو e2 اور e1 کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ بسکلی کیا ہوگا وہ اس کا ڈیلٹا ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیلٹا e ہے وہ بسکلی کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے heat اور اور work کی اوپر یہ اس کی ایکویشن ہے ہمارے پاس باقی سارا خیاری mathematical اس کو اتنا زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انرجی کوئشن ہے جس رو پر ہم نے study کیا تھا نیویر سٹوک کوئشن اور جو continuity کوئشن تو کسی بھی فلو ڈینامکس کی سسٹم کو جب ہم study کرتے ہیں تو heat energy کے لیے جو نیویر ہیٹ اوپر جب ہم نے پڑھا تھا یہ نے momentum وہ جو یہ نیویر سٹوک کوئشن تھی اور وہ continuity کوئشن جو تھی تو اس میں ایک momentum کے لیے تھی ایک اس کی سیمپل جنرل فارم تھی heat کے لیے بھی وہاں پر تھی لیکن جب ہم کسی انرجی کی ایکوشن کو drive کریں گے تو وہ اسی پرنسپل سے ہم کیا کریں گے اس کی ایکوشن کو drive کریں گے کسی بھی سسٹم کے ٹھیک ہے تو starting point اس کا یہی ہوگا اور یہ fixed چونکہ پہلے سے prove ہے یہ والی مطلب ایکوشن اس کو ہم آگے بیچھے نہیں کر سکتے تو اسی سے ہم جو ہے کسی بھی سسٹم کی انرجی والی ایکوشن کو find out کر سکتے ہیں اس کو بر mathematical work ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد یہ سسٹم ہمارے پاس آتا ہے اچھا یہ اتنا important نہیں ہے یہ والا جو آگے mathematical work ہے اچھا یہ جو بونسی force ہے بونسی force is literally defined as an upward force extracted by a fluid that opposes the weight of the immersed object اس طرح کوئی لکڑی پانی میں تہر رہی ہے یا پورا کپورا یہ نکشتی یا جو انہیں ship جو ہے تو وہ جب کسی پانی پہ ہوتا ہے تو وہ زہر سی بات ہے کچھ force اس کی نام بہنسی force بھی ہوتی جو کہ نیچے سے اوپر کی طرف اس پہ وہ لگائی جاتی ہے ورنہ اگر یہ force نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا ship یہ کچھ چیز بھی پانی میں کیا ہوگی یہ آسانی سے ڈوب جائے گی تو یہ وہ یہ وہی force ہے جو اس کو کیا کرتی اپورڈ اوپر کی طرف جو اس کو ایکسٹریکٹ کرتی یہ کسی بھی یعنی object کے weight کو ٹھیک ہے اور یہ fluid میں شامل ہوتی ہے یہ force کوئی بھی fluid ہو سکتا ہے water بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی fluid ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مطلب force جو ہے اس کی اوپر ایکسٹریکٹ ہوتی اپورڈ ڈائریکشن کے لئے ٹھیک ہے اب بڑی اپورٹنٹ ایک چیز ہے وہ ہے dimensional less numbers dimensional less جو numbers ہے وہ ٹھیک ہے ڈیفرنٹ طرح کے numbers ہے جو کہ ہمارے ریسرچ میں شامل ہوئے ایک number ہے بڑا اپورٹنٹ ریناولڈ number ریناولڈ number is first introduced by آس بارن ریناولڈ and is denoted by ری اس کو ری سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے اس بندے نے اس کو پہلی دفعہ ایڈنٹیفائی کیا تھا this number is classified as dimensionless number کیونکہ اس کی کوئی dimension نہیں ہے کیونکہ یہ vector quantity نہیں اس لئے اس killer number ہمیشہ جوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک dimensionless ہوگا number یعنی جس کو ہم کوئی بھی number کہہ سکتے ہیں اچھا یہ number جو ہے ہمارے پاس یہ different flows کو ظاہر کرتا ہے یعنی laminar اور turbulent flows ہیں اس طرح سے اگر fluid move کر رہا ہے تو پھر یہ والا number یعنی appear ہوگا ان میں یعنی وہ ایک خاص quantity ہوگی اس number کی جو کہ یہ بتائے گی کہ یہ laminar اور turbulent flow ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ flows کو identify کرنے کے لئے کہ وہ laminar یا turbulent ہے اس میں کیا use کرتے ہیں رینار number ٹھیک ہے اس کی کچھ نہ کچھ value ہوتی ہمارے پاس جیسے کہ ہم کوئی state line جب بناتے ہیں تو اس کی کونے کوئی slope ہمارے پاس آتی اس طرح سے جب ہمارے پاس turbulent flow یا laminar flow ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو ایک number generate ہوتا ہے وہ بسیکلی اس کو کہتے ہیں رینار number ٹھیک ہے اور اس میں اس کی ایک mathematical یعنی یہ equation ہے اوپر پہلے اس form بھی لکھ سکتے ہیں یہ اس form بھی لکھ لیں اس کو ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ free steam یعنی velocity کو کس سے represent کیا جاتا ہے use ہے characteristic length denoted by l of the body یعنی جہاں پہ flow ہے جس body میں ٹھیک ہے اس کی length کو l کہیں گے اور اس کی جو velocity کو u کہیں گے تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے کہ یہ رینارڈ number کو ہم اس کو نا define کریں گے ٹھیک ہے تو اس situation کے درمیثال کے طور پر جس نے اس نے کہا کہ pipe ہے it would be consider as the diameter for the plane surface the length is in flow direction تو یہ basically یہ جو ہے وہ laminar یا turbulent کے case میں ہی ہمارے پاس یہ number آتا ہے اس کے علاوہ نہیں آتا ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے گے کہ یہ number کہاں appear ہوتا ہے تو آپ نے کہا ہے یہ number تب appear ہوتا ہے جب ہمارے پاس flow یعنی fluid کا flow ہے وہ turbulent ہو یا laminar ہو ایک 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 اور number ہے پرینڈل number پرینڈل number بھی جو ہے وہ بھی scalar number basically dimensionless number ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ number کس کی ratio سے بنتا ہے momentum یعنی diffusion of momentum to the diffusion of heat ٹھیک ہے تو یہ basically کس کا momentum اور heat کا جو ہے وہ diffusion کا ratio ہے ٹھیک ہے نا جس سے ہمارے پاس یہ number آتا ہے تو یہ اس طرح کے سامنیز کو لکھنا ہے ٹھیک نا تو kinematic viscosity مرکری کی زیادر سی بات ہے وہ جو فلوڈ ہوگا وہ زیادر سی بات emotion میں ہوگا تو اس میں kinematic چیز وہ ہوتی جو ہمارے پاس flow میں ہو یا movement میں ہوتی نا تو فلوڈ جو ہے یعنی viscous فلوڈ ہم discuss کر رہے تو kinematic v سے zائر کر رہے اوپر لکھا ہو اور کی جو اس کی thermal diffusivity ہوتی ہے ٹھیک نا یہ ہیٹ اس میں انٹر ہو رہی ہے اس سے باہر آ رہی ہے ٹھیک گری شوف نمبر جو ہے اس کو جی آر سے ری جاتا ہے یہ بھی ایک نمبر ہے اور یہ نمبر کیسے وہ define کر رہے is defined as the ratio of bouncy to viscous force acting on a fluid مطلب جب بھی وہ میں اوپر بتایا تھا کہ یہ بانسی force کیا ہوتی ہمارے پاس جو 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 وہ لگاتا ہے کسی solid پر upward direction کے اندر ٹھیک ہے تو اس کی جو ریشو ہے مطلب کہ یہ fluid کے ساتھ وہ اس میں شمیت نمبر کیا ہے یہ بھی ایک نمبر ہے مطلب دیمیشن لیس نمبر اس کو کس سے ریپریزن کرتے ہیں اس اے کے ساتھ اور یہ کس کی ریشو سے ملتے ہے دیفیوزن آف مومنٹم وہ اوپر والا جو تھا دیفیوزن آف مومنٹم جو ہم نے یہ پر بھی دیسکس کیا تھا اور کس کے ساتھ دیفیوزن آف ماس ان دا فلیوڈ تو یہ دونوں کی ریشو سے یہ نمبر ہمارے پس یہ جنریٹ ہوتا ہے تو یہ کچھ نمبر کے بارے میں ہم نے دیسکس کی اس کو ایسے یوٹیوب پر سرچ بھی کر سکتے ہر نمبر کو الگ